اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لات کے لیپ ٹاپ ہیں جو آپ کو بہت سستے داموں پانچ ہزار میں دس ہزار میں پندرہ ہزار میں اچھے لیپ ٹاپ مل جاتے ہیں لاہور میں کراچی میں بہت سے گدام ہیں کیا یہ جو لیپ ٹاپ ہیں واقعی اصلی کمپنی کے ہوتے ہیں ڈیل ایچ پی ایل ای نیو وغیرہ اور اس کے علاوہ کیا ان لیپ ٹاپ اس کو آپ واقعی کوئی پروفیشنل کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لات کا مال ہوتا کیا ہے دوستو یہ جو لات کا مال ہے جو کنٹینر میں مال آتا ہے اصل میں یہ ایسا مال ہوتا ہے جس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی پر نہیں کی جاتی یا یہ ایسا مال ہوتا ہے کہ یہ بہت پرانا آوٹڈیٹڈ مال ہوتا ہے جس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہی نہیں یہ جتنے بھی ایسے لیپ ٹاپ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں یہ ایسی چیزیں ملتی ہیں یہ بہت پرانی ہوتی ہیں ہوتی اچھی کنڈیشن میں ہیں مگر یہ بہت پرانے مارڈلز ہوتے ہیں جن کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اپلائی نہیں ہوتی تو اس طرح کا جو مال ہے اس کو ہم لات کا مال کہتے ہیں اور یہ بہت سستے داموں آپ کو مل جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ لیپ ٹاپ واقعی ہی اتنے سستے ہوتے ہیں تو دوستو جی ہاں یہ لیپ ٹاپ اتنے ہی سستے ہوتے ہیں یہ پانچ ہزار میں دس ہزار میں پندرہ ہزار میں آپ کو اچھی کنڈیشن کا نیو کنڈیشن کا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ ملتا ہے کیونکہ یہ ایک تو پہلے نمبر پہ یہاں تو ان کی کسٹم ڈیوٹی نہیں پے کی جاتی دوسرے نمبر پہ یہاں یہ بہت آؤٹڈیٹڈ ہوتے ہیں پرانے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں پرانے مادلز ہوتے ہیں سان دوہزار پانچ کا یا آٹھ کا یہ مادلز ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اپلائی نہیں ہوتی تو یہ لیپ ٹاپ اتنے سستے ہوتے ہیں جو باہر کے ممالک ہیں وہ ان لیپ ٹاپس کو کمپیوٹر کو ہوئی ہیں ان ایسی چیزوں کو باہر پھینک دیتے ہیں اور ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں بنگلہ دیشی ہیں انڈین ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کٹھا کر کے کنٹینر میں ڈال کے یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آؤٹڈیٹڈ ہوتی ہیں جو کہ بلکل ہی باہر کے ممالک میں ناکارہ ہو چکی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آکے ان کو وہ بیچتے ہیں تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں کیا ان لیپ ٹاپس کو آپ پروفیشنلی واقعی کسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یونیورسٹی سٹوڈٹ ہیں کالج میں پڑھتے ہیں یا آپ کا آفیس ہے فری لانسنگ کرتے ہیں گرافک ریزائننگ کرتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یا کوئی آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں مائکلسافٹ آفیس کے اوپر کام کرتے ہیں تو کیا آپ ان لیپ ٹاپس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروفیشنل کام کے لیے تو دوستو اس سوال کا جواب بہت سمپل ہے کیونکہ یہ لیپ ٹاپ ایک تو بہت پرانے مادلز کے ہوتے ہیں اس لیے آپ ان کو پروفیشنلی کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے چونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے دوہزار پانچ کا مادل وائے کیا ہے تو اس کے اوپر ایک تو بہت پرانی ونڈو انسٹال کی ہوگی ونڈو ایکس پی اے ونڈو سیون اس کے اندر وائرسز آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ ایسے لیپ ٹاپ کے اوپر کوئی لیٹیسٹ ساٹھوئر انسٹال نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے آپ کی یہ پروفیشنلی کسی کام نہیں آئے گا بلکہ آپ ایسے لیپ ٹاپ کو بچوں کے لیے لے کے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر گیمز کھیل سکیں چھوٹی مٹی گیمز کھیل سکیں یا کوئی کارٹون مغیرہ دیکھ سکیں تو اس کام کے لیے بس آپ ان لیپ ٹاپ کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے لیپ ٹاپ لاٹ کے مال میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کور آئی فائیو کور آئی سیون تو ایسے لیپ ٹاپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ واقعی کور آئی سیون ہے بہت اچھے نیو مادل کا لیپ ٹاپ ہے مگر ایسا نہیں ہوتا وہ صرف اوپر انہوں نے سٹیکر لگایا ہوتا ہے اندر سے وہ پرانی ٹیکنالوجی کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے بہت پرانا مادل ہوتا ہے صرف اوپر وہ فرنش کر کے یا اس کے اوپر سٹیکر ایسا لگا دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان لیپ ٹاپ میں کچھ ایسے آتے ہیں جو کہ دبلی کے کاپی ہوتے ہیں یعنی کہ ایچ پی کے جو نیو مادل ہیں یا ڈیل کے جو نیو مادل ہیں ان کی کاپی بنی ہوتی ہے یعنی کہ ڈبلیکیٹ چائنہ نے بنایا ہوتے ہیں تو ایسے جو لیپ ٹاپ ہیں ان کو بھی آپ پروفیشنلی کسی کام میں نہیں لا سکتے وہ بھی آپ کو اس کے اوپر آپ کوئی ونڈو انسٹال کریں گے ونڈو ٹین انسٹال کریں گے یا ریجسٹر ونڈو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگی پرانی ونڈو سیون یا ایکس بھی وہاں پہ انسٹال ہوگی اور اسی طرح نیو ساوٹ فیر بھی اس کے اوپر انسٹال نہیں ہو سکتے تو ایسے لیپ ٹاپ کو آپ صرف چھوٹی موٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مووی دیکھنے کے لیے یا سانگ وغیرہ سننے کے لیے یا بچوں کے لیے آپ ایسے لیپ ٹاپ کو خرید سکتے ہیں چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ لیپ ٹاپ واقعی اصلی کامپنی کے ہوتے ہیں تو جی دوستو یہ ہوتے تھا واقعی اصلی کامپنی کے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ڈیل ایچ پی یا لینیوو کے یہ بہت پرانے آوٹ ڈیٹڈ مادلز ہوتے ہیں دوہزار پانچ آٹھ یا سات کے یہ مادلز ہوتے ہیں تو آپ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعی ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے یا ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے تو میں اس کو فڑا وڑ خرید لیتا ہوں تو آپ خرید کے بھی اس کو کیا کریں گے اتنا پرانا مادل ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی لیٹسٹ آفٹ چلے گا نہ آپ لیٹسٹ ونڈو کر سکیں گے تو آپ کے وہ کسی کام نہیں آئے گا آپ کو یہ ایسے جو یہ گداموں میں لیپ ٹاپ بیچتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑا پائدار لیپ ٹاپ ہے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہوتے تو یہ پائدار ہیں ان میں کوئی شک نہیں مگر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے آ جا کے صرف آپ ان کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کوئی سانگ سن سکتے ہیں صرف اتنا کام ان کے اوپر لے سکتے ہیں تو اگر تو آپ اس کام کے لیے لیپ ٹاپ خریدنا چاہتے ہیں کہ صرف آپ نے کوئی ویڈیو بغیرہ دیکھنی ہے سانگ سننے ہیں یا ویسے آپ نے بچوں کے لیے لیپ ٹاپ لینا ہے تو پھر آپ یہ لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں پانچ ہزار میں دس ہزار میں یہ آپ کو مل جاتے ہیں تو اس کام کے لیے تو ٹھیک ہیں پانچوے نمبر میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ لیپ ٹاپ ری سیل ہو سکتے ہیں ری سیل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ لیپ ٹاپ خریدا اور اس کو کچھ دن یا کچھ مہینے استعمال کیا اب آپ کا ارادہ بنتا ہے کہ اس کو دوبارہ بیج دیں تو اس کو کہتے ہیں ری سیل تو ایسے جتنی بھی لیپ ٹاپ ہیں ان کو آپ ری سیل نہیں کر سکتے ری سیل اگر آپ مارکٹ میں کرنے جائیں گے تو مارکٹ میں تو ایسے لیپ ٹاپ کو بلکل ہی کوئی نہیں خریدے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آوٹ ڈیٹڈ مارڈلز ہوتے ہیں یہ پرانے مارڈلز ہوتے ہیں اگر آپ ان میں کوئی نیا مارڈل بھی لے لیتے ہیں تو وہ کاپی نکلتا ہے وہ اصلی اوریجنل مارڈل نہیں ہوتا تو اس لیے ان کی ری سیل ویلیو نہیں ہوتی آپ نے بس ان کو ایک دوبارہ خریدنا ہے جتنی دیر آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ویڈیو وغیرہ دیکھ لیں تو بس اتنے کام کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو ری سیل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ لیپ ٹاپ ایسے لوگوں نے وزنس منایا ہوا ہے وہاں سے یہ لات کا مال سستہ پانچ ہزار کا دس ہزار کا لیپ ٹاپ لے آتے ہیں اور گلی محلوں میں دوستوں میں وہاں پہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ایچ پی کا ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے کور آئی سیون ہے تو یہ بہت مہنگ ہے پچاس ہزار کا ساٹھ ہزار کا ان بیچاروں کو وہ بیج دیتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کے فراد سے بچنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے لیپ ٹاپ لینے لگے تو اس لیپ ٹاپ کو ایک دفعہ اگر آپ خود ماہر ہیں تو خود چیک کر لیں اگر آپ کو خود چیک نہیں کرنا آتا تو مارکیٹ میں جا کے کسی سے چیک کروائیں اور اس کا ریٹ لگوائیں ریٹ لگوانے کے بعد آپ اس بندے سے ایسا لیپ ٹاپ خریدیں آپ نے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ ایچ پی کے اوپر سٹیکر لگا ہوا ہے ڈیل کا ہے لینے وو کا ہے ایسے آپ نے لیپ ٹاپ نہیں خریدنا آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے چھتے نمبر میں میں ساری بات کو سمیٹھتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ لیپ ٹاپ خریدنے چاہیے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہے کمپیوٹر ہے وہ کسی پروفیشنل کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آفیس میں کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی سافٹویر چلانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے یہ لیپ ٹاپ بلکل نہ کارا ہے پھر آپ نے کسی بھی کوئی بھی آپ کو کوئی گدام دیکھ لیں کوئی دکان والا دیکھ لیں یہ جو اس طرح کے لات کے مال کے لیپ ٹاپ بیچتے ہیں یہ آپ کو بڑی بڑی باتیں سنائیں گے یہ جوپان کا لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر لیتھیوم بیٹری استعمال کی گئی ہے اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے ایسا لیپ ٹاپ نہیں خریدنا اگر آپ پروفیشنلی کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے لینا چاہتے ہیں یا ویسے ٹیم پاس شو پیس یا کہیں پہ اس کو ویسے کبھی بار مووی وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان لیپ ٹاپ کو لے سکتے ہیں تو پھر اس کام کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے اتنا زیادہ مہنگا لیپ ٹاپ نہیں لینا پانچ ہزار کا یا سات ہزار کا اس طرح کا کوئی لیپ ٹاپ ملتا ہے جس کو آپ موویز وغیرہ دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ خرید سکتے ہیں دوستو یہ میری کچھ ریکمینڈیشنز تھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے بلا جی جگ کمنٹ کر کے پوئی سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت رپلائی کروں گا ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اس کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز انفرمیٹیوز لے کے آتا رہوں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ